اب سپا کی کلا پھر سے سر اٹھانے لگی ہے اکھلیش شاہدہ نے اس وقت تین مہینے کا پارٹی کا ذمہ مانگا خیستان ہوئی اور اس کے بعد کو ذمہ مل بھی گیا اب چپال کہہ رہے ہیں اکھلیش وائدہ پورا کریں اور پارٹی ادھاکش پت نیتا جی کو سوپ دے وقت بھلے بطلا لیکن باتیں آج بھی برقرار ہیں پرینام کے بعد پریوار میں چپی ضرور چھائی لیکن کلہاں برقرار ہیں سپا بھلے ستہ سے باہر ہو گئی لیکن اندر جھگڑا ابھی بھی بنا ہوا ہے اب وقت ہے شبطوں اور وائدوں کو پورا کرنے کا اکھلیش نے کہا تھا تین مہینے کے لیے پارٹی دے دو پارٹی مل گئی اور تین مہینے بھی ہو گئے اب شپال کہہ رہے ہیں کیا ہوا تیرا وائدہ نیتکتہ کا حوالہ دیتے ہوئے شپال نے نیت پر سوال اٹھا دیئے یہ کوشش کنمے کی کلہاں دور کرنے کی ہے یا واپس پارٹی کی کمان ہاتھ میں لینے کی لیکن شپال نے اکھلیش کو وائدے پر خرا اترنے کی چنوٹی اور ہماری تو رائی یہ ہے جو کہا اکھلیش نے جو کہا تناؤ سے پہلے کہا تھا کہ تین مہینے کے بار تین مہینے کے بار ہو چکے ہیں نیتا جی کو راشتی اٹھیک سکھنے اور سب تُڑا گھر میں بات چیز کریں اور ایک ہو جائے تو چناؤں سے پہلے جو بوال دیکھا تھا اس بوال کی اب آہٹ پھر سے محسوس ہونے رگی ہے میسا مانی شکلہ صاحب بھی جوڑ چکے ہیں جو بی جے پی کی پروکتہ ہیں کولا کا ترپارٹی اور راجشو پانڈے لگاتار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے ترپارٹی جو آپ کے پاس آنا چاہوں گا حالکہ ساماجوادی پارٹی کا پتنید ہی ہوتا تو اور اچھے سے بات ہوتی ہے لیکن آپ بھی ہیں تو مجھے امید ہے کہ پوری قصر آپ کر دیں گے پوری لیکن اس میں یہ سوا سب سے بڑھا ہے یہ کس طرح کی کوشش ہے یہ کس طرح کی مانگ ہے کیا یہ واقعی ذمہ داری پھر سے ساپنے کی دلانے کی کوشش کی جا رہی دیکھیں گنچام بھائی ساماجوادی پارٹی کے پروکتہ کی کمی اس میٹر میں تمہیں قدابی پوری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے لیکن ایک لیکن ایک نیوٹرل طریقے سے اگر ہم دیکھنے جائیں تو آپ کو ایکسپیکٹیشن تب ہونی چاہیے جب آپ نے سامنے والے کے بات پر اس چیز کی ڈیلیوری دی ہو اگر اکھلیش یادو جی کے کہنے پر اس بات کے کہ مجھے تین مہینے کے لیے ہی سہی آپ راشتری ادھشت کا اہدہ دے دیں تاکہ یہ چناؤں نکل جائے اس کے بعد ہم دے دیں گے اور اگر اس پر اسی سمیں شیوپال جی ملائیم سنگھ جی اور سارے لوگوں نے یہ کنسنسس بنا کر کے اکھلیش کو دے دیا ہوتا اور نہ سمبل کا جھگڑا رہتا نہ چناؤ آئیوں میں جانے کا جھگڑا رہتا نہ ویدھائکوں کی پریڈ کا جھگڑا رہتا نہ کسی چیز کا رہتا کوئی بات نہیں تب تو وہ شیوپال جی اگر یہ بات کہتے کہ ہم نے وہ کیا جو اکھلیش نے کہا تھا اب وہ کریں جو انہوں نے کہا تھا یہ تو جائد مانگ ہے لیکن جب آپ نے لستگا لگا لگا کر کے ہر چیز میں خوش لگا لگا کر کے آخری سمیہ تک سمبل تک کی لڑائی آپ نے لڑی اور جب ساری لڑائی آپ ہار گئے اور پوری پارٹی اکھلیش کے پکش میں کھڑی نظر آئی آپ کو استطوع کا سنکٹ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے اب ورطمان میں اس بات کو دھورانے کا میرے حساب سے اوچتی نہیں ہے باقی وہ پارٹی کے میمبر کے ساتھ ساتھ بڑے نتا کے ساتھ ساتھ اکھلیش کے چاچا بھی ہیں یقین مانیے یقین مانیے سماجوادی پارٹی کا کوئی پروکتہ بھی ہوتا نا آپ کی جگہ تو اتنا اچھا ڈیفنڈ نہیں کر پاتا اور آپ کو بولتے ہو جن جن درشکوں نے سنا ہوگا تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید چینل نے نیچے جو سلگ لگایا ہے آپ کے نام کے آگے وہ غلط لگا دیا سماجوادی پارٹی ہونا چاہیے بہرحال منیر شکلا صاحب یہ اصل میں جو عدکار اب واپس مانگے جا رہے ہیں اس کے حساب سے کیا پھر سے بی جے پی پر بلیم تو نہیں آنے والا ہے کیونکہ جھگڑے کی جڑ آپی سے شروع ہوئی تھی اور اب چرچائیں یہ بھی ہیں کہ شاید کچھ جوائننگ وہاں ہو جائے کچھ وہاں سے لوگ مل جائیں یا وہاں سے کوئی بات چیت چل رہی ہے لگاتار لوگ بھی ملے شویپالی آدو بھی ملے اپڑنا بھی ملی پرتیق بھی ملے یہ دوبارہ سے آپ لائم لائٹ میں تو نہیں آ رہے ان کے چکر میں گنشیام جی چناؤ کے پور جو جھگڑا ہوا تھا اس سمیں سماجوادی پارٹی کی سرکار اترپ دیس میں تھی ہم نے اس سمیں بھی ایک بات کہی تھی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سمیں یہ کہا تھا ان کے انٹرنل معاملوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے لیکن چونکہ سرکار ہے تو سرکار کے کامکاج پر پرباو پڑ رہا اس لئے ہمارا لینا دینا ہے لیکن اب چناؤ بھید گیا ہے پارٹی سرکار میں نہیں ہے تو ان کے ہر آسٹردکش کون بنے گا اکھلے شادو جی وعدہ پورا کریں گے کی نہیں پورا کریں گے وعدے پہ وہ کھرے اتر رہے کی نہیں اتر رہے ہیں کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اب کملاکر جی کی طرح میں تو نہیں بتا سکتا تو نشیط روپ سے وہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے کس کو آسٹردکش بنائیں گے کس کو پردیس ادکش بنائیں گے ان ملاقاتوں کو تو بتا سکتے ہیں جس کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں ان ملاقاتوں کا سبب تو سمجھا سکتے ہیں وہ کون سی ملاقاتی تھی یہ مت بولے گا کسے ششتہ چار ملاقات تھی گنشام جی لوگتانترک پرکیہ میں کوئی بھی اپنے مکشمنتری سے اپنے پردانمنتری سے مل سکتا ہے اور لکھنو کے اندر روز جنتہ دربار لگ رہا ہے ہم آدمی بھی مل رہا ہے جو سمجھ لے کے لئے لوگ ملے وہ بھی مل رہے ہیں جنتہ دربار لیکن اپڑنا یاد ہوں ساتھ جا کے گائوں کی سیوہ کرنا ان کے وششتہ نمنترن پہ وہ ایک الگ بات ہے دونوں چیزوں کا مجھ جوڑی ہے سر گنشام جی جنتہ پارٹی کی جو سرکار بنی ہے آدھرنی یوگی آدیتراج جی کی نیترط میں پاردرشی سرکار ہے یہ ویسی سرکار ہے کہ ماننی یوگی جی سے جو لوگ جنتہ دربار میں ملتے ہیں اور جو لوگ الگ سے ملتے ہیں اس کی پوری لسٹ میڈیا کے پرسنس کے پاس آتی ہے آج یہ لوگ مل رہے ہیں اس کے پہلے یہ لسٹ نہیں آتی تھی کون مل رہا ہے کمرے کے اندر تو پاردرشی سرکار چلا رہے ہیں ہم سے جو مل رہا ہے ہمارے بکھی منتری سے جو ملے گا وہ لوگت آتی لیکن سر جنتہ دربار کی ملاقات میں اور اپڑنا یادو کی ملاقات میں تو فرق ہے کی نہیں ہے شیپال یادو کی ملاقات میں اور جنتہ دربار کی ملاقات میں اپڑنا یادو جی اپنڑا یادو جی سماجوادی پارٹی کے سیمبل سے چناؤ لڑی تھی اکھلیش یادو جی راستی ادھیک چتے اور ان کے اتم جی نریش اتم جی ان کے پردیس ادھیک تھے جنہوں نے ان کو سیمبل دیا بیدھان سوا چناؤ کے پور پردان منتری جی کے کارکرم میں اپنڑا یادو جی گئی تھی اگر اپنڑا یادو جی کے کارکرموں میں جانے سے سماجوادی پارٹی اتنی ویتھت تھی تو ان کو چناؤ نہیں لڑانا چاہیے تھا تو اپنی کسی بھی ناغری کو یہ ادھیکار پرابت ہے کہ اپنے مکہ منتری اپنے جن پردیسی سے مل سکتا ہے اس رناتے سے انہوں نے ملا اب اس کا نہتار جس کو نکالا ہوں نکال سکتا ہے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی الگ سے بھی مل رہا ہے اس کی لسٹ میڈیا کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ آج ملے مکہ منتری سے جواب نہیں ہے اس ملاقات کا سبب کا جواب نہیں ہے میں سمجھ گیا سر وہ جواب دوبارہ مجھے دے رہے ہیں ٹھیک ہے راجش یادف میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سماجدی پارٹی کے نتا ہے راجش جی یہ اصل میں جو شپال یادف سمجھا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے تو تین مہینے کی ڈیل کی تھی تین مہینے آپ کو راشت دیکھ بنا دیا واپس کر دیں سر کیوں ایسا کیونکہ جس طرح سے کمڑا گھر پارٹی صاحب کو ابھی سمجھا رہے تھے کہ رو رو کے آپ نے ان کو سارے کام کرنے دیے اور اس بات کی امید کیوں کہ آپ کو اتنی امانداری کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو سہرش لوٹا دیں راجش یادف سن پا رہے ہیں مجھ کو آڈیا بلوں گنسیام بھائی کوئی رونے کی بات کہیے کہیے میں سننا ہوں آپ کی بات کو میں گنسیام بھائیا آپ کی بات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماننی سیرپاد سنگھ یادو جی نے جو کہ ماننی مکھ مانتری جی کے چاچا بھی ہیں ان کو پتر دھرم کی بات کہی ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تین مہینے کے بعد کہ آنے والے دینوں الیکسن کے بعد ہم نیتا جی کو راشتی ادھکچ بنا دیں گے تو اسی کی انہوں نے یاد دلائی ہوگی اور ایک اچھا سندیس سماج میں بھی جائے کیونکہ پتر اگر پتا کا سممان کرتا ہے تو اس سے بڑا سممان کوئی نہیں ہوتا ہے تو اسی پتر دھرم کی یاد دلائی ہوگی تو یہ مانتے ہیں سر آپ کی بینا راشتی ادھک سر بینا راشتی ادھک کی پدوی ملے سماجواتی پارٹی کا گزارہ نہیں ہے جو اپنی موجودگی کو آپ سروپری مانتے تھے وہ اس پد کی مہتاج اصل میں وہ پد نہیں ملے گا تو آپ اپنے کو اسٹیبلیش نہیں کر پائیں گی کیا آپ کی تو اپنی حیثیت ہے سر شیپالی عادت کا اپنا ہو رہے ملہین سنگھ کا اپنا ہو رہے تو چھوڑ دیں گے سر نہیں بلکل بلکل کل کو کل کو کوئی بیپرسن کر سکتا ہے ہم تو ماننی پور مکمندری کی چھبی حصے اور نکھر کر آئے گی کہ انہوں نے اپنے پتا کو سممان پوربک کہہ ہوئے سبدوں کو پالن کرتے ہوئے یہاں پدکی کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے نیتا ماننی ملائن سنگی آدھو سربوچ ہے اور سربوچ بکتی کو سربوچ پن دینے پر اور کہہ رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تین مہینے مجھے اپنے امسار کار کر لینے دو اور تین مہینے کے بعد راشتی ادھیک سممان ستائی سر لیکن سب سے بڑا سمال بھائی تو ہیں تین مہینے میں آپ نے ان کو حساب سے کام کرنے بھی تو نہیں دیا تین مہینے میں لگاتار آپ پریشر بیلڈ اپ کرتے رہے اپنی طرح کی تمام ٹیکٹس کرتے رہے سپاہ کانگریز کے علائنس پہ رہ رہے گے آپ کی تیکھی ٹپنیاں آتی رہی یہ بتاتے رہے کہ یہ علائنس تو فیلیور کے پاس ہے آپ نے جتنی بھد پیٹر نہیں تھی اس علائنس کی وہ آپ نے لگاتار کی سر پھر اس تین مہینے میں وہ سپیس کہاں ملا اکھلیش کو کہ وہ تین مہینے بعد آکے ایمانداری کے ساتھ آپ کو چیزیں لوٹا دیں سوال یہی ہے جو ترپاٹی جی میں اٹھا رہے تھے سل میں نہیں ماننی اکھلیش جی نے پاقاعدہ کہا کہ نیتا جی ہمارے مارک درسک ہے وہ ہم کو ٹائم ٹو ٹائم مارک درسک دیتے رہے گے نیتا جی نے بہت سے وہ ٹپڑیاں کی لیکن جب ماننی اکھلیش جی نے سمجھایا تو اس بات کو وہ مان بھی گئے کہ سمجھوتا ہونا چاہیے ہم پرچار کرنے گئے اور دو تین جگہ چار جگہ پرچار بھی انہوں نے کیا لیکن چار جگہ تو بہت زیادہ بول دیا آپ نے سب کریکٹ کر لیچے گا چار جگہ کہاں پرچار کر دیا بتائیے گا مجھ کو فیلہ ٹھیک ہے رامیشو پانڈے بھی میرے ساتھ ہے سینے جنلیس پانڈے ساتھ جارہ آپ سمجھا دیجئے سر آپ کہنا یاد دلانا وائدوں کو اپنی سے دلیل دینا یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ تین مہینے پہلے آپ نے کیا وائدہ کیا تھا وہ نبھائے نہیں گھر لوٹا ہو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس لئے فیل ہو گئے ساری ساری چیزیں ہیں کیا سلمیں گھن سیام اگر سپا کے جھگڑے کو دیکھا جائے تو پد ادھکار اور جو ستہ سمیکرن سپا کے بھیتر ہے اس کی لڑائی ہے اور اسی کے ریفرنس میں سارے بیان ہیں نشی طور پر ہمارے کانگریس کے پروکتہ مطر نے بہت اچھا ڈیفینڈ کیا ہے اکھلیس گھٹ کو سپا کے اور سپا کے سیوپال گھٹ کو بہت ٹھیک سے راجے سے آدھو ڈیفینڈ کرنا ہے تو میں پتا تھا سیاراج لیکن درپاٹھی جی کا پتا چل گیا ہاں بہت اچھا لیکن یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے جو کہا کانگریس پروکتہ نے دراصل یہ کوئی فیر ڈیل تھی ہی نہیں یہ جنتہ کے سامنے بیان باجی تھی اور جتنا ایک دوسرے کو گرانے ایک دوسرے کو کاٹنے کوشچے تھی اور پبلک میں ایک فیس سے بھی ایک بیان ہوتا ہے وہ بیان تھا اکھلیس یادو جی نے جب یہ کہا تو اس کے ساتھ اف بٹ بھی تھا چناؤ کے بعد اور چناؤ کے دوران جس طرح جا کر اکھلیس یادو نے سنکیت کیا چناؤ کے بعد جو سمیچھائیں ہو رہی ہیں اس میں جس طرح بھیتر گھات کی طرف عشارہ کیا جا رہا ہے اور ستہ کے گلیاروں میں اور آپ سپاک بھیتر جائیے تو جس طرح یہ آقلن ہو رہا ہے کہ کس طرح اکھلیس کو ہرانے کمجور کرنے کی کوش سے ہوئی ہیں اس کا پورا بیورہ اکٹھا کیا جا رہا ہے ایسے میں یہ بیان کہ پھر سوپ دیں اس بیورے کو اور زیادہ مجبورت کرنے والا ہی ایک بیان ہوگا جو سپا کے بھیتر ہے نشی طور پر میں یہ مانتا ہوں کہ اکھلیس یادو کے پاس جو جوانی بریگیڈ تھی جو اب ان کے دکھ نہیں رہی ہے جو جوانی قرآن کر رہے تھے کچھ لوگ رہ گئے ہیں سپا کا بھوش جو سپا کا ڈیننے ہے اس کے حساب سے چہرہ تو اکھلیس ہی ہیں اور طاقت ملائم ہے اگر سمبھو ہو تو سیوپال ایک سنگھن کرتا رہے ہیں ملائم سنگھ کو جس طرح اپمانت کر کے ہٹایا گیا تھا اس کو ان کے ووٹر نہیں بھولے ہیں تو اگر یہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکے اور بیپکش میں رہ کر ایک آکرامت بیپکش کی بھومکہ میں اکھلیس سامنے آئے ملائم کی کا ان پر آسیرواد ہو سیوپال چانگٹھنک شنطہ کے ساتھ کی جڑے ہیں تو ساہید ایک بہتر بیپکش جو اتر پردیس کے لئے ایک جہوری ہے ایک جہورت ہے ہوگا لیکن مجھے نہیں رکھتا کیے ہوگا خود ملائم سنگھ یادو پر پریوار کا دباؤ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کمان سمھا لیں تو پریوار کا دباؤ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں اکھسی اوپال یادو کا دباؤ اپانڈا کا دباؤ اور پریوار کا جو ایک بڑا حصہ ہے اس کا دباؤ ہے کہ وہ کمان سمھا لیں میں اس چینل کہہ چکا ہوں اور اگر اس دباؤ میں وہ لوگ نہیں ہے تو سپا دو حصوں میں جائے گی اور دورگتی ہوگی ابھی یہ ایک سمائے ہے ہمارے کانگریس ساتھیوں سے میں کہوں گا کہ تینوں لوگوں سے مل کے جتنی بڑیاں بھومکا وہ نبھا رہے ہیں بیعک بیعکھائیت کر رہے ہیں اگر سمجھا سکے سارے لوگ کو تو ساہد یہ گٹ بندن کانگریس اور ساتھا کا گٹ بندن بھی بنا رہ سکتا ہے اور سب لوگ مل کر جو بھاٹک خلاف مایہ وطی تک سے ہاتھ ملانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں تو ایک مہا گٹ بندن بنے ایک بڑا بپکش بنے جو کم سے کم اتر دیس میں جنتہ 2019 کے حساب سے مہا گٹ بندن کی تیاری بھی اس کے پرے دیکھی جا سکتے لیکن کم کم لگ تر پارٹی صاحب کانگریس کو کون سے اکھلیش آدف منظور ہیں جو راشتے ادھیکش بھی ہیں یا جو بینہ راشتے دھیکش کے بھی چلتے ہیں اگر وہ پتھ لوٹا دیتے نیتکتہ کے آدھار پہ بھی لوٹا دیتے ہیں تو کیسے اکھلیش آدف کے ساتھ alliance continue رہے گا ایک دم رہے گا alliance پارٹیوں کا ہوتا ہے alliance وچار دھارہ کا ہوتا ہے اور اس alliance کی ایک بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں دو یواؤں نے like minded forces نے ایک success has many fathers failure is orphan جو اگر آپ سفل ہو جاتے ہیں تو اس کا شرے لینے کے لیے بہت سارے لوگ اگر ابھی ہماری سرکار بن گئی ہوتی تو شیعپال جی کے بول کچھ اور ہوتے اب جب کوئی چیز فیلیور ہے تو اس کا کوئی شرے لینے کی تو بات ہی نہیں کرتا سر اب ایسا کی شیعپال سپا میں نہیں ہے سپا کا حصہ ہی ہے میں نے یہ کہا کہ شیعپال جی بھاشا کچھ اور ہوتی اب جیسے سر اب 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 کہ رہے تھے کہ بی جی پی ٹاپ براسل سے کیوں مل رہے ہیں اور کیا ہے مل نے کے بھائی ملاہم سنگھ یادو جی بیہار کے چناؤ کے سمیہ میں مل کے آتے ہیں ایک دن پہلے امیر شاہ جی سے اور اس کے بعد مہا گڑ بندن توڑ ملائم سنگھ یادو کو بھی جوڑ کے دیکھا جائے سماجوادی پارٹی کے حساب سے کانگریس کے نظریے سے تو سر پھر یہ سماجوادی پارٹی ہے کس کی اصل میں یہاں تو سب کو جوڑنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ اسی طریقے کہ کچھ لوگ سماجوادی پارٹی کے اندر دوریاں بڑھاتے چلے گئے ان کو سوچ میں یہ باتوں کی جادوگری نے ہی دوریاں بڑھا دی یہاں پر پورا کا پورا پریوار ایک ہے لیکن یہ لوگ جب ڈیفائن کرتے ہیں تو الگ الگ کرتے ہیں سیوپال بھی ماننی ملائم سنگھ بھی ماننی اکھلیف بھی بھی کیا ہوتا ہے راجز بھائی کہاں ان کے بات منا رہے ہیں میری باتوں کو میرے طریقے سے لیجے آپ کے پہلے تھی سماجوادی پارٹی کوئی ڈیفینڈ کر رہا تھا اور ابھی بھی بھائی کر رہا ہوں سماجوادی پارٹی کے ساتھ الائز ہوا ہے پترکاروں اور پخص کی باتوں سے انفلوینس کم ہوئی ہے راجز بھائی جو میں کر رہا ہوں اس بات کو دیکھئے ان کے انفلوینس میں پاتھ پت کریے ہماری بات سلجے میں ترپاٹی جی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے کے لوگ اس طرح کے دوران بہت سے لوگ تھے سر آپ بدل گئے سر بدل گئے سر دیکھ لیسیے جب کبھلا کے ترپاٹی صاحب دینڈ لائی گئے آپ کو اپنے انفرنس میں لے لاتا ہوں گانچیاں بات بات جلسہ پارتی کا کام کریں گانچیاں بھائی آپ کو سمجھانے نیا لیسی اللہ جی کے دنے اکھنے ہم کر دیں سر تو تو لے لیا ہوگا انفرنس میں سر راجش شاہدو آپ اپنی لائن سے بھٹک گئے سر دیکھئے ہم نہیں کہہ رہا ہوں گانچیاں بھائی آپ کی بات ہاں نہیں نہیں ہم اپنی لائن ٹھیک ہے میں نا تو خمدہ پر ترپاٹی اور کونگریس جیسے لوگ بولیے ہیں سر سیدھے پھر خون پسیرے سے سیچا ہے اور آج اس پارٹی میں جو بھرے حالات ہوئے ہیں وہ سیپال سنگھ جی کو نگلیکٹ کرے کے کارل ہوئے ہیں آج حسن پردیس کی جمسہ سیپال سنگھ آج چلتے 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 آلائنس پر کمنٹ کریں گے سر چھوٹا سا کر دیجئے گا سیپال سنگھ آج اس آلائنس کو دیکھتی ہے سارے چیزیں کانگریس کو سمجھ میں آتی ہیں اور ہم نیمتران واضی بھی ہو رہی ہے سر چھوٹے میں سر سمجھا دیجئے چلتے چلتے پانڈی صاحب انچان جی سر مانی شکلا جی آؤں گا آؤں گا آؤں گا مانی شکلا صاحب پانڈی صاحب چلتے آخری کومنٹ سر دو ہی لائن میں دیکھیں میں نے چونکہ سپا کا ماملہ ہے یہ سہر آدمی مانے گا کہ اب سپا کا بھوش چہرہ ملائم نے بھی کہا تھا سیپال بھی کہا ہے اکھلیس ان سے صرف یہ پیکشا کی جا رہی ہے کہ جو سممان انوچی دھنگ سے ملائم کا اپمان کیا سیپال کا اپمان کیا وہ لوٹائیں اگر وہ چاہتے ہیں دکت تب ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو اور گھیرنے کے لیے پارٹی سنگھتن سے وہ سارے سبود جھٹائے جا رہے ہیں سر سمیں توڑا سا کم ہے سر بہت شکریہ سر آپ کی راہے کے لیے لیکن دوریاں سر بڑھ گئی ان دوریوں کو پارٹ پانا کیا آسان ہوگا یہ بھی ایک بڑی بات ہے جب جب دوریاں بڑھ گئی یہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے بلکل سر تو پاس نے لگا تھا جی سرہ پارٹی میں بھی تر سیپالو ملائم پر حملے ہو رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ سب ہی خاصے مانوں کو آنے کے لیے چرچہ میں جھڑنے کے لیکن کوشش جن دوریوں کو پارٹنے کی کی جا رہی ہے ان دوریوں کو کم کیا جائے گا کیونکہ جو کھائیے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اب ایسے میں چچا کا یہ کہنا کہ جو وائدے کی ہیں تین مہینے میں واپس لوٹ آنے کے لیے وہ پورا کلے بھتیجہ مان جائے گا اس پر ہماری بھی نظر رہے گی لیکن اس پورا سمکران میں کانگریس اس اپورٹن روڈ پلے ضرور کرتی ہے